السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ہمارا سوال ہے ہم کشمیر سے ہیں اگر کوئی خون سے گواہی دے رہا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے عذر کی وجہ سے وہ عربی زبان میں گواہی نہیں دے سکتا ہوگا وہ کسی اور زبان میں اللہ کی وحدانیت کا گواہی دیتا ہوگا اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں انسان گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہے میں کشمیری ہوں میں کسی عذر کی وجہ سے عربی میں نہیں عربی مجھے کوئی عذر ہے میں کشمیری میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہے کہ میری گواہی قابل قبول ہے اگر میں کشمیری میں گواہی دوں گا اگر میں عربی میں گواہی نہیں دوں گا کسی عذر کے وجہ سے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر عربی میں شہادہ کے الفاظ نہ کہے گواہی کے الفاظ نہ کہے یعنی کہ کلمہ پڑھنا ہے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور جو کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ یا اشہد اللہ الا اللہ جو اس کا سیغہ ہے اس سیغے کی ادائیگی وہ عربی زبان میں نہیں کہہ سکتا وہ اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے تو کیا یہ درست ہے کیا وہ مسلمان ہوگا کیوں نہیں ہوگا تو دیکھئے یہاں پر دو باتیں میں کہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ کسی عذر کی وجہ سے عربی میں نہیں کہہ سکتا یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے کیونکہ ایک سطر کا ایک جملہ ہے بھالے کسی کو عربی نہیں آتی ہے لیکن کوئی اس کو کہلوا سکتا ہے تو اس کا معنی مفہوم بھی اس کو سمجھا دیا جائے اور پھر وہ الفاظ اس سے کہلوا دیا جائیں اس میں کونسی حرج کی بات ہے یعنی ایک آدمی کتنا معذور ہے کتنا مجبور ہے کہ یہ ایک سنٹنس ایک جملہ کسی دوسرے زبان کا کسی کے کہنے سے پڑھانے سے نہیں پڑھ سکتا یہ تو مطلب سمجھ میں بات آنے والی نہیں کہ آپ کس عذر کی بات کر رہے ہیں یہ کلمہ پڑھنے کے لئے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کا بہت بڑا ماہر ہو صرف اتنے الفاظ عربی میں پڑھنے میں کیا حرج ہے جس سے نماز کا مسئلہ ہے بھائی اس کے بعد وہ نماز بھی تو پڑھے گا مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا نماز میں آپ کو اسے صورہ فاتحہ یاد کرانی ہے تشہود درود سجدے کی دعا روکوں کی دعا اور پورے اذکار یہ اتنی بڑی جو نماز ہے اور پانچ وقت پڑھنا ہے وہ سب عربی میں وہ تو اسے یاد کرنا ہوگا نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اتنی ساری پابندی اسے کرنی عربی زبان کی تو ایک جملے میں کیا ہو جائے گا اس کو اگر کلمہ پڑھتی ہوئی ایک جملہ اس کو عربی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی دوسرا تو اس کو پڑھا سکتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ عذر کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آج جگہ جگہ لوگ ہیں عربی جاننے والے ہیں ہر جگہ عربی جاننے والے ہیں بلکہ آپ کے علاقے میں کوئی نہ ہو تو فون سے بھی آپ کو یہ الفاظ کہلوا سکتا ہے تو بہت آسانی ہے آج کے دور میں آج کے دور میں کہنا یہ عذر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ پہلی بات ہے کہ یہ عذر اس کو کہنا یہ تھوڑا سا محل نظر ہے یہ عذر ہے یہ ماننا تھوڑا سا دشوار ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عربی زبان میں اگر کوئی یہ الفاظ نہیں کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھتا ہے اپنی زبان میں کہتا ہے مانا یہ مفہوم یہ ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا کی نہیں اس کا کلمہ مانا جائے گا کی نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کلمہ مانا جائے گا اس کا اسلام مانا جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں کہے کہنا چاہیے میں نے پہلے ہی آپ سے ہم نے کہہ دیا کہ کہنا چاہیے کوئی حضر بھی نہیں ہے لیکن اگر فرض کر لیں کہ اس وقت اسلام قبول کرنا چاہتا اور این اس وقت اس کے لئے کوئی انتظام میں وہ عربی نہیں جانتا ہے پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسی بات ہے تو وہ اگر اپنی زبان سے بھی اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں بھی کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسلام میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی عرب میں سب عربی ہی بولتے تھے اس لئے کلمہ عربی میں ہے لیکن اس سے پہلے بھی اسلام تھا یعنی پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اور کلمہ کا جو مفہوم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اصل میں وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان صرف ہم نہیں ہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائے لیکن اس سے پہلے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء آئے موسیٰ علیہ وسلم بہت سارے انبیاء علیہ وسلم آئے تو ان سب نے باقیدہ خود قرآن میں ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سب نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ہے اور پھر جو وقت کا نبی تھا اس پر ایمان کا مطلبہ اور ان میں سب کی زبان عربی نہیں تھی ان میں کتنے ایسے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی لیکن وہ بھی مسلمان ہوئے نا ان کی زبان عربی نہیں تھی پھر بھی وہ مسلمان ہوئے انہوں نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور وہ مسلمان ہوئے قرآن نے ان کو مسلمان کا ہے باوجود اس کے کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان عربی ہوگی تب ہی آپ مسلمان ہوں گے آپ اپنی زبان میں بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے لیکن میں پھر وہ پہلی بات دور آ رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد کئی ایسی مقامات ہیں جہاں آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کو عربی الفاظ کی پابندی کرنی ہے سب سے بڑی بات اقرار شہادتین کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے عبادت ہے نماز کی اور یہ پوری نماز عربی میں ہے سورہ فاتحہ ہے سورہ ہے دعائے سنائے ذکر و عذکار ہیں یہ سب کچھ عربی میں ہے یہ سب تو آپ کو پڑھنا آئی ہے تو پھر وہ کلمہ ایک لائن کا کلمہ پڑھنے میں کیا مسئبت ہے کیا حریج کی بات ہے آپ کو نہیں آتا وقتی طور پر کوئی اور پڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں اور بعد میں آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کا معنی مفہوم بھی سمجھ لیں اس طرح سے جو نماز کے عذکار دعائیں وہ بھی آپ یاد کر لیں اس کے بھی معنی مفہوم سمجھ لیں تو یہ آپ کے سوال جواب تھا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں